موسیقی 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 50 یارڈ اور 100 یارڈ پہ اس پہ ویڈیو بھی بنائیں گے تو جو بھی ریزلٹ ہوگا انشاءاللہ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے تو باقی نصیب بھائی ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا کیا چینجز ہے اور اس کے ایک ریسی کیسی ہے جی نصیب ہے جی اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جس طرح ماجد بھائی نے کہا ہے اس گن کے بارے میں تو گن کی چینجز جو تھی ابھی انہوں نے جو بلاک میں چینجز کی ہے وہ بھی بڑی اچھی چینجز کی ہے اور اس کے پہلے جو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو پاور پلینم تھا وہ پہلے بڑا تھا ابھی انہوں نے چھوٹا 85 سی سی کا کر دی ہے اور بوٹل جو ہے وہ پہلے پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو نہیں بتا سکا یہ 420 سی سی کی یعنی کہ 420 یہ آپ کی بوٹل ہے تو یہ 200 بار ہی بھرنی پڑتی ہے ماشاءاللہ اس کے جو شارٹ کاؤنٹنگ ہیں بڑے اچھی ہیں ابھی تقریباً ستر سے اوپر ہی دے رہی ہے شارٹ کاؤنٹنگ تو پچھلی ویڈیو میں میں مجھے تھوڑی غلطی ہو گی تھے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 120 کے قریب ہیں تو وہ اگر آپ یعنی کہ جو کم ایف پی ایس والے یعنی کہ 21 گرین والے کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے شارٹ زیادہ ہو جائیں تو 23 گرین کے جو انہوں ستر کے قریب آپ کو یہ شارٹ ملتے ہیں تو چینجز باقی تو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ کافی چینجز آئی ہے اور بیرل جو ابھی اس کے بات کی ہے جو یہ دونوں چلاتی ہے پیلٹ بھی اور سلگ بھی تو انشاءاللہ بھی اس پر چھوٹا سے ہم نے ٹیسٹ کیا تھا سکوپ کو زیرو کیا ہے تو اس پر جو سلگ بہتر چلے ہے تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بھی آپ سے بات کریں گے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی گی تو جو ابھی ابھی ریزیلٹ ہوگا آپ کو یہ شیئر کرتے ہیں جو سلگ کے بارے میں بتا دیں یہ کونس ہے جی یہ فیلکن سلگ ہم اس پر ٹرائی کر رہے ہیں ٹوئنٹی تری گرین اور ٹوئنٹی ون گرین تو گن کے جو ابھی موجودہ کرنٹ ایف پی ایس ہیں وہ نو سو پچیس نو سو تیس نائن ٹوئنٹی فائف نائن ترٹی ایف پی ایس ہیں تو ٹوئنٹی ون گرین کے ساتھ ٹوئنٹی ون ایٹ ہیٹ سائز پہ جی ابھی یہ ٹوئنٹی ون گرین پہ سیٹ ہے آہ نائن ٹوئنٹی فائف پی ایس پہ تو ٹوئنٹی تری گرین ہم اس پہ سیٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ٹائم نہ ہو نی کی وجہ سے اور فیلڈ میں بیٹھ کے آپ ٹائم زیادہ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اس کو سیٹ نہیں کر سکے ابھی جو کرنٹ گن جو ریزلٹ دے رہی ہے وہ ٹوئنٹی ون گرین پہ ریزلٹ دے رہی ہے تو ویسے تو سیون پہ بھی ریزلٹ دے رہی ہے لیکن وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کا اس لگ کہاں جاگے ریزلٹ دیتا ہے تو بارحال نصیب بھائی بسمیلہ پڑھیں اور فیفٹی یارڈ پہ گروپ بنائیں اور ہنڈٹ یارڈ پہ گروپ بنائیں کیونکہ گن آپ کی ہے اور آپ ہم سے زیادہ ٹارگیٹ شوٹنگ کے مائر ہیں تو ایکسپیرینس آپ کو زیادہ آپ کو بھی ماشاء اللہ فاتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ بسمیلہ کرتے ہیں کیونکہ بیچ میں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو فیفٹی یارڈ اور ہنڈرڈ یارڈ پہ دونوں پہ ہم چیک کریں گے اور ایسے بھی مجھ سے کافی لوگ گلہ کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہوتی ہے تو اس بار شورٹ کٹ مارتے ہیں تو ویڈیو بنائے انشاءاللہ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی شروع کرتے ہیں جی سنگل پیلٹ سنگل سلگ ہم یوز کرتے رہیں گے یعنی کہ میکزین ہم نے نہیں لگائی ہے کہ اگر ڈیمیج بھی ہوتا ہے وہ بھی بیچ میں نکل جائے گا تو یہ دیکھنے سلگ ماشاء اللہ فالکن سلگ پوائنٹ ٹو ون ایٹ جو ہیڈ سائز ہے اس کا یہ جو ابھی شروع کرتے ہیں جی ہنرس یارڈ پر سکس یعنی کہ سلگ کا گروپ لیتے ہیں اس کے بعد ہنڈرٹ یارڈ پر بھی جو ہے نا سکس یعنی کہ سلگ کا گروپ لیتے ہیں سکس یعنی کہ سلگ کا تو ابھی شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ تو یہ پہلا بھی یہ ٹارگیٹ ہے جی ہمارا سفٹی یارڈ پر تو یہ بھی دوسائیں انشاءاللہ تو یہ بھی تھوڑا کرنا پڑتے ہیں تو یہ جی تیسری شوٹ تھی ہماری تین اور ابھی ففٹی آرڈ پر لگاتے ہیں یعنی یہ پوری چھ شوٹ ہو جائیں گے تو میگزین نہیں ہے ہم سیدھا ہاتھ سے اس لگ ڈال رہے ہیں نمبر فور ابھی جو ہے جی نمبر فائف سلگ اور یہ آخری سلگ ہے جی یہ رچے کو لیتے ہیں تو یہ رہا جی ففٹی آرڈ کا ماشاءاللہ ہاف انچ سے بھی مجھے کام گروپ نظر آرہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ گئے تو اس کے بعد ابھی سو یارڈ پر لیتے ہیں جی ہم اس شیٹ کو آگے لے کے جائیں گے ہمارے پاس جگہ جو ہے ابھی نائنٹی یارڈ پر ہے اس سے پیچھے پھر روڈ آ جاتا ہے اس لیے ہم زیادہ پیچھے نہیں جا رہے ہیں ہاں جی تو یہ پورا ابھی نائنٹی یارڈ پر چلے گئے ہیں تو ماجد بھائی ابھی نشان لگا رہے ہیں ریڈ کلر کا نشان لگائیں گے اس پہ جو ہے نا جا گیا ابھی ہم ٹارگٹ شوٹنگ کرتے ہیں پہلے ایک سلگ مار کے ہم زیرو کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں جی پھر ہم چھے شوٹ کے کور گروپ لیں گے نائنٹی یارڈ پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پہلے اس کو زیرو کر لیں اس کے بعد آپ کو پانچ چھے سلاکہ گروپ لیتے ہیں یہ نائٹی یارڈ پہ اس سے پیچھے مہر پاس جو جگہ ہے وہ وہاں پہ راستہ ہے تو ہم نے تھوڑا سیف کیا ہے اس جگہ کو تو کسی کو لگنا ہے یہ بھی اتیاد کرنی ہے بسمیلہ کرتے ہیں ابھی نائٹی یارڈ کی موسیقی نائٹی یارڈ کیا ہے ابھی چار اور چلانے ہیں اس کے ایک گروپ ہم اور بھی لے لیں گے ایک گروپ پہلے ہم لے لیں اس کے بعد ایک اور بھی گروپ لیتے ہیں چار سلاک ہو گیا ہے دور لگاتے ہیں جی رات کو ترین سے پیچشون ہے موسیقی موسیقی دور! موسیقی 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 تو یہاں پہ یہ چھے سلگ کا گروپ ہو گیا جی ساتھ میں ایک اور بھی دوسری پلیٹ پہ لیتے ہیں جی ایک گروپ اور لیتے ہیں چھے سلگ کا یہ جی سلگ ہے اکیس گرین کے پوائنٹ ٹو ون ایٹ ہیڈ سائز گیا جی یہ اپنی یاد رکھنے ابھی دیکھوں گروپ لیتے ہیں پہ لیتے ہیں ایک ہیڈ ڈوسرا جی موسیقی 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 تین تو تقریباً ایک جگہ پہ لگئے ہیں چوتھا پانچ پہ چوتھا جو بڑا سا جو ہے نا یعنی کہ لیفٹ پہ لگے ہیں وہ آپ کو نظر طورہ ہوگا جو نوی یارڈ پہ یہ ریزلٹ ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا ریزلٹ ہے ماشاءاللہ چار ایک ہی جگہ پہ لگے ہیں اب یہ آخری سرابی جی ماشاءاللہ بڑا زبردست ریزلٹ ہے ابھی آپ کو چیک کراتے ہیں انشاءاللہ کہ کیا ابھی آیا ہے ریزلٹ ماشاءاللہ ریزلٹ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ میں نے دیکھ رہا تھا آپ کی شوٹنگ نائی ٹی آڑ پہ ہم نے ایک گروپ لیا ہے نسیب بھائی نے ہنڈے ٹی آڑ پہ ہم نے بتایا تھا لیکن بیچ میں انسکشن ہو رہی ہے تو جگہ ہمارے پاس کم ہونے کی وجہ سے چھوڑی سی اتیاد کرنی پڑت ہے کسی کو لگ نہیں سکتی ہے سلگ ہو یا پیلٹ ہو سلگ کی پاور رینج زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے سلگ جب تلا رہے ہیں تو پیچھے بیک گراؤنڈ بھی لازم ہی آپ دیکھیں کیونکہ سلگ دردر بھی جا سکتا ہے ٹارگٹ سے کسی کو لگ جائے تو بہت بڑا نقصان ہے تو ابھی ٹارگٹ کے پاس آگئے ہیں بھی دکھا رہے ہیں جی ماجد بھئی ٹارگٹ کے پاس آگئے ہیں آپ در خود ہی بتاتے جائیں یہ آپ نے پہلا گروپ لیا ہے ٹھیک ہے ٹوینٹی ون یارڈ ٹوینٹی ون گرین پہ نائن ڈی آڈ یہ آپ نے دوسرا گروپ لیا ہے ایسا ہی ہے تو یہ دیکھیں چھے شوٹ تھے چھے شوٹ تھے یہ دو اکٹھے لگے ہیں پانچ یہ ہو گئے چھے یہ ہو گئے چار یہ ہیں ایک دو اور یہ دو اکٹھے تقریباً لگئے ہیں چھے یہ پانچ اور یہ چھے اس کو نکال کریں یہ کوئی دیکھیں ڈیڑھ انچ کے آس پاس ہنڈی ڈی آڈ بار یہ گروپ ہے اور اس کو دیکھیں یہ ہنڈی ڈی آڈ بار نائن ڈی آڈ بار سہ رہی ہے اور یہ دیکھیں کہ پانچ ایک جگہ پہ لگیا ہے ٹھیک ہے ایک دو اکٹھا سہ رہا لیفٹ پہ گیا ہے تو باقی یہ جو گروپ ہے یہ مجھے زیادہ اچھا لگا ہے یہ ون انچ کے آس پاس ہے یہ دیکھیں نا ون انچ کے گروپ ہے ایک ہنڈی ڈی آڈ نائن ڈی آڈ بار بار ہنڈی ڈی آڈ کی عموم ہے تو یہ بلکل یہ اب دیکھ لیں تو یہ ایک انچ کے بلکل قریب ہے یہ اگر دونوں کو ناپا جائے تو یہ ایک سائیڈ بے آگئے ٹھیک ہے یہ فلائر ہو سکتا ہے اپنی خلطی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے خوڑا بوت آگی بیچھے ہو سکتا ہے تو ماشا اللہ بہترین گروپ ہے جی تو امید کرتے ہیں جی آپ کو یہ بہت سان آیا ہوگا جی دوستو تو نائنٹی یارڈ پہ اور فیفٹی یارڈ پہ نسیب آئی کی گروپیں آپ لوگوں نے چیک کی ہے ٹوینٹی ون گرین پہ تو فخر بھائی کی طرف سے گن یہ جو آئی تھی Can I cambiar یہ 23 گرین پہ 23 گرین پہ تو ہم نے اور 있으면 role میری دوستو ٹوینٹی ون گرین تو ان کا ہمیں زیادہ اچھا گروپ ملا تو فپس ابھی بھی یہ فائن ٹیون نہیں ہوئی اگر ہم اس کو مزید 930-920 فپر 929-930 فپس سے مزید اگر 950 فپس پر کرتے ہیں تو میرے خیال سے ہندیٹ پر اس کا اور بھی مزید اچھا گروپ بن سکتا ہے تو نصیب آئی یہ آپ 23 گرین کے ساتھ بھی آپ اس کو ٹرائی کریں ہمارے فیلکن سلگ کے ساتھ تو وہ بھی آپ اپ اینڈ ڈاؤن کریں تو اس کو ٹائم دیں ہر ویڈیو میں میں تقریبا یہی بولتا ہوں لیکن پھر بھی کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ سلگ کا کیا ہونا چاہیے اپ اینڈ ڈاؤن کریں یہ تو آپ کی جو گن ہے اس کو آپ پہلے سمجھیں کہ آپ کی گن کتنے اپ اینڈ پر کون سا گرین کون سا ہیڈ سائز اچھا چلا رہی ہے تو بارال نصیب آئی کچھ کہنا چاہیں گے تو یہ جیسے ابھی ماجد بھائی نے کہا ہے بلکل درست کا ہے کہ آپ کو فی ایس جو ہے نا پہلے وہ سیٹ کریں گے اور کون سے سلگ پر کتنے فی ایس چاہیے یہ بھی آپ کو سرچ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو ریزلٹ ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی فی ایس پر سلگ کوئی بھی گرین چلا دے تو آپ یہ سمجھیں کہ تو ایسا نہیں ہوا یہ پیلٹ نہیں یہ سلگ ہے سلگ کیلئے آپ کو یہ چیز سرچ کرنی پڑے گی سلگ ہیڈ سائز اس کا اور اس کے بعد فی ایس جو ہے یہ آپ کو اگر معلوم پڑ گئے ہیں تو کوئی جو ایسی یعنی کہ ابھی یہ جو بیرل ہے تو ماشا لیس پر بڑا اچھا ریزلٹ ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے جنہی ہم جو توقع کر رہے تھے کہ ماشا لیسی اچھا یعنی کی ریزلٹ اس کا ہے تو انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ اور پیلٹس کی اوپر بھی میں الیک سے ویڈیو بناوں گا کیوں ابھی وقت بہت کم ہے تو ابھی شام کا بھی ٹیم ہونے والا ہے تو مختلف پیلٹس کی اوپر بھی ہیں جو پچیس گرین تھا کو اٹھارہ گرین اکیس گرین یہ بھی ہم انشاءاللہ چیک کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں کیونکہ یہ دونوں سلگ اور پیلٹ دونوں چلاتی ہے تو ٹھیک ہے ماجد بھائی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو اب آئی گی تو ہنٹنگ کی بھی آئی گی ماجد بھائی ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ جو بہترین مزہ آئے گا تو آپ کو تو اجازت چاہتے ہیں جی ماجد بھائی آپ سے دوبارہ بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ آئیں گے مارے پاس اجازت چاہتے ہیں جی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات